عالمی سطح پر دینی خدمات انجام دینے والی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا 63 دن کا دینی کورس کے اختتام پر اصنات اجتما فیضان مدینہ رشید کولونی حسن نگر حیدر آباد میں منقض کیا گیا اس موقع پر علماء اہل سنت اور ذمہ داران بھی شریک تھے آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات شعب مدنی کورسز کے نگران جناب جمیل اتاری صاحب کی زبانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین مطین کی بڑے احسن انداز میں خدمت کر رہی ہے اور الحمدللہ عزوجل ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر بھی دعوت اسلامی بہت ساری ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے دین مطین کی خدمت سارا انجام دے رہی ہے اور دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ مدنی کورسز اس کے تحت الحمدللہ عزوجل مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں جس میں سات دن کا فیضان نماز کورس بھی شامل ہے اور اصلاح عامال کورس شامل ہے دعوت اسلامی کے کام کرنے کے لیے بارہ دینی کام کورس اور الحمدللہ عزوجل اسلام کی بہت ساری بنیادی باتیں فرض علونگ سیکھنے کے لیے سکسٹی تری ڈیس کا مدنی کورس کروائے جاتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے ہیدر آباد دکن دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ حسن نگر رشید کولونی میں تو یہاں ترسٹ دن کے کورس کا الحمدللہ عزوجل آج ہمارے اختتام ہوا اور اس اختتام میں اسلامی بھائیوں کو اپریشیڈ بھی کیا گیا اور اللہ پاک کی رحمت سے ان کو سرٹیفیکٹس بھی دیئے گئے الحمدللہ ہمارے اس کورس کے اندر اسلامی بھائیوں نے جب شرکت کی تو فرسٹ ڈے سے لے کر لاسٹ ڈے تک جو تربیت حاصل کی ان کے اندر جو تبدیلیاں آئی تو تقریبا اپروکس ففٹی اسلامی بھائیوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا جس میں سے فورٹی فائی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ پیارے آقا کی پیاری سنت داڑی شریف کو سجایا سر پر امامہ الحمدللہ فورٹی اسلامی بھائیوں نے سجایا پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تقریبا چالیس اسلامی بھائیوں نے نماز تحجد نماز اشراق و چاشت عبوابین اور صلاة توبہ ادا کرنے کی بھی سعادت حاصل کی اور اس کے علاوہ بہت ساری سنت آدھا بھی انہوں نے سیکھی ہیں اور اللہ پاک کی رحمت سے کیریکٹر بیلڈنگ یعنی اخلاق کے اعتبار سے بھی بہترین تربیت کا سلسلہ رہا آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ ضرور دعوت اسلامی سے جوائن ہو اور مدنی قافلوں میں اور کرسز میں ضرور پارٹسپیٹ کیجئے گا صلو علی الحبیب